آپ کو بہت ایک پیار ہوا کیا سناتا ہوں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں زیادہ طرف بہت ہو گئے تھے تو حمزہ رضی اللہ عنہ ان کی جب افاد ہو گئی تھی جب حبشی نے ان کو قتل کر دیا تھا تو جس حبشی نے ان کو قتل کیا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمقین اپنے خیمے میں بیٹھے تھے اپنے خیلے میں بیٹھے کے سر جھکا کے بیٹھے تھے اپنے چاچا کی وجہ سے اور جب اس حبشی کے دل میں کچھ اللہ نے ڈالا تو وہ خیمے میں اندر آیا تو سارے صحابہ نے تلواریں نکال دی تو اس سب نے بھئی یہ کہا کہ کیا گردن ہم نے اڑا دینی ہے لیکن اس نے آتے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ تو آتے ہی ہونے پڑا کہ جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اس کو پوری طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ان کو معاف کر دیا پھر ان کو یہ فرمائے حبشی کو کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے بار بار میرے چچا کی یاد آئے گی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ مسلمان آج تک ہوئے ہیں اس کی بنیاد کسی کو کفورس کرنا نہیں تھا جیسے سوٹ بکرہ کیا ہے نمبر 236 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقرافی دین لا تغلوفی دین اکم کوئی دین میں جبردستی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک اچھا اخلاق ہے